اسلام علیکم ویلکم ٹو میل چینل امید ہی آپ سب ٹیک ٹاگ ہوں گے اور آج میں پھر سے لے کر آئی ہوں بہت ہی پیاری سی ویڈیو تو آج کی ویڈیو کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے جو ہے بائی کے گھر جانا ہوا اور وہ بھی اچانک سے تو بابی نے کچھ ڈشیز بنائے تھے سمپل سے ڈشیز بنائے تھے لیکن بہت ہی مزے کے تھے اور دو بہر کا کانہ تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کی ویڈیو بناو اور ساری جو ڈشیز ہیں میں اس کی ویڈیو بناو اور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو اس لئے میں نے آج کی ویڈیو بنائی اور آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری باتی جی ہے اور میرا بانجا ہے یہاں پر اور یہ جو چھوٹی سی بچی ہے نا تو یہ بائی اس کو تنگ کر رہا ہے اور وہ بار بار آکے یہاں پر کڑا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو یہاں پر کڑا نہیں ہونے دیتا اور کہتا ہے کہ نہیں یہاں سے جاؤڈ ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ تقریباً بن گئی ہیں اور یہاں پہ یہ سیلڈ بن رہا ہے اس کی ریسپی میں جلیز جلی سے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ کو بتا دوں کہ سیلڈ کے لیے یہاں پہ کیا چاہیے کہ اس کے لیے چاہیے ہمیں پیاز اور پیاز کو آپ نے باری چھوٹے چھوٹے کار دینا ہے اس طرح سے اور ساتھ نے آپ نے ٹاماٹر چھوٹا چھوٹا کار دینا ہے فریش ڈنیا لیا ہے میں نے صرف تین چیزیں اس میں جو ہے آسواری میری باوی نے اس میں صرف تین چیزیں ایٹ کی ہوئی ہیں لیکن آپ اس میں جو ہے اور بھی شملہ مرچ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں زیتون بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس طرح اور چیزیں آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ نے اس کو چھوٹا چھوٹا کار دینا ہے ٹھیک ہے جب یہ اس طرح ریڈی ہو جائے تو ان میں آپ نے اس میں لیمن جوز ایٹ کر دینا ہے کوئی ون ٹو ٹیبل سپون اس طرح اور اسے کا بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں پھر آپ جو ہے اس میں نمک اپنے ٹیس کے مطابق ایٹ کر دے اور اس کو صحیح سے مکس کرے اور سرف کر دے تو یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور اکثر جو ہے افغانی لوگ اس سیلٹ کو بناتے ہیں بہت ہی زبادہ مزہ آتا ہے اس کا تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے کہ بہت ہی ایزی ہے یہاں پر جو ہے چاول بن گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مزے کی یہ لگ رہے ہیں بہت ہی زبردست کلے کلے آئے ہوئے ہیں اور چاول جو ہے وہ بھی ککر میں بنائے ہیں تو چاولوں کی ریسپی آپ نے چینل پر دیکھ لیجئے گا میں نیچے جو ہے ڈسکرپشن میں میں اس کی آر لنک بھی شیئر کر دوں گی تو اس کی ریسپی میرے چینل پر ہے کہ ککر میں چاول کیسے بناتے ہیں دیکھیں اچھا ککر میں اکثر لوگ جو چاول بناتے ہیں اور یا پھر اکثر لوگ جو ہے دیکھچی میں بناتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ککر میں جو ٹیسٹ رہتا ہے چاولوں کا تو وہ دیکھچی میں نہیں آتا مطلب ککر میں دم جو ہے وہ صحیح سے لے لیتا ہے تو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ رہتا ہے ککر میں تو اس لیے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور ریسپی آپ کو میں بتا دوں گی نیچر ڈسکرپشن میں لنک جو ہے وہ شیئر کر دیں گے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میں چینل پر نیو ہے تو پیس کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور بل آئیکن نبانا مت بھولیے گا تاکہ میری نیکسٹ آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس سے جو ہے میری بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور میں جو ہے اور بھی بہت سی اچھی سی اور پیاری پیاری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی تو یہاں پہ یہ چاول جو ہے یہ سرف کر رہے ہیں جسر خان وہاں پہ بچائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لے کے جانے کے لیے یہاں پہ یہ چیزیں تیار کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہے کورما بنایا ہوا ہے چکن کورما ہے اور اس کی بھی ریسیپی آپ میں یہ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں افغانی کورما ہے بہت ہی سمپل تریلی سے بنائے ہوئے ہیں بہت زیادہ اس میں سپائسز وغیرہ بھی نہیں ڈلتے اور زیادہ سے زیادہ اس میں دنیا یا زیرہ وغیرہ ایٹ کر دیتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بھی اس کا ٹیسٹ بہت مزیقہ ہوتا ہے تو اس کی ریسیپی آپ جو ہے میں چینل پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سائی چیزیں طرح ہے وہ سرف کر دی ہیں اور یہاں پہ یہ بنڈی بنائے ہوئی ہیں بنڈی بہت مزیقی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دکشی میں جو پڑے ہوئے تو اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹیسٹی ہیں مجھے تو ٹیسٹی لگے تھے تو بہت مزیقے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ریڈی ہو چکی ہیں اور یہاں پہ کچھ دہی تھا تو وہ بھی سرف کر دیا ہے ہم نے اور یہ دسترخان بچا ہے یہاں پہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھتی ہیں بہت ہی مزے کا سب کچھ لگ رہا تھا اور بہت ہی مزیدار بنا ہوا تھا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس کانلی میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بلائکن دوانا مت بولیے گا تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے اپنا بہت سارا خیال لرکے گیا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ